حضور یہ اشارت فرمائیے کہ بعض غیر مسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں کوئی رب نہیں بس دنیا خود و خود چل رہی ہے اس کا نظام از خود ہے تو اگر ایسا کوئی شخص مل جاتا ہے تو اس کو کس طرح سے سمجھایا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر ہے انکار کرنے والا تو یہ تو بے اقلی کی انتہا ہے ایسے شخص کو سمجھانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے اقلی دلائل دیے جائیں زیادہ وہ کسی مذہب کو بھی نہیں مانتا جی ہاں مذہب کو تو فالو کرتا نہیں ہے مانتا نہیں ہے تو اسے نقل کی ضرورت نہیں ہے اقلی دلائل کی ضرورت ہے اب اقلی دلائل کے اعتبار سے مغور کریں تو یہ پورا نظام کائنات یہ باری تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا ہے وَفِ الْأَرْدِ آَيَاتٌ لِلْمُقِنِينَ کے زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لئے وَفِيْ أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْسِرُونَ اور خود تمہاری جانوں میں کیا تمہیں جو ہے وہ تم غور نہیں کرتے تو اسی طرح جو اقلی دلائل ہیں وہ دیں گے تو اس سے وہ جو منکر ہے باری تعالیٰ کے وجود کا وہ اقرار کی طرف آئے گا کچھ اگر بیان ہو جائیں اقلی دلائل اقلی دلائل امامِ عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب مشہور واقعہ ہے کہ ایک دہریہ نے آپ سے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی کیا دلیل ہے تو امامِ عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک کشتی جو درخ خود بخود کٹتے ہیں اور تختوں سے ایک کشتی وجود میں آتی ہے اس کو سمجھانے کے لئے اقلی دلیل دی اور پھر وہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک سامان خود لات کر دوسرے کنارے تک جاتی ہے کیا تمہاری اقل میں آتی ہے یہ بات کہ وہ کشتی خود بخود بنتی ہے اور ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جاتی ہے تو وہ دہریہ اس کا انکار کرتا ہے اب وہ خدا کا منکر ہے لیکن اس کی اقل میں کہ یہ چھوٹی سی بات نہیں آتی کہ کوئی کشتی خود بخود بن سکتی ہے اور ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک بغیر ملا کے جا سکتی ہے تو امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک کشتی کا تصور تم بغیر ملا کے نہیں کر سکتے اور بغیر بنانے والے کے کشتی نہیں بن سکتی تو پوری کائنات اور یہ نظام کائنات بغیر کسی کے بنائیں کیسے چل سکتا ہے سکتی نظام کائنات اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا بنانے والا موجود ہے اور اس نظام کو قائم رکھنے والا ہے اسی طرح امام شعفی رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف بنصوب ایک واقعہ کتابوں میں درج ہے آپ فرماتے ہیں ایک شخص نے جو دہریہ تھا منکرِ خدا جس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں کہ وہ آتا ہے اور استفسار کرتا ہے کہ کوئی ایسی دلیل دیجئے کہ جس سے پتا چلے خدا تعالیٰ موجود ہے اب امام شعفی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سامنے دیکھو ایک شہدود کا درخت ہے اور فرمانے لگے کہ اس کے پتے دیکھیں کتنی معمولی حیثیت کے ہیں لیکن یہ پتے جب شہد کی مکھی کھاتی ہے تو اس سے شہد بنتا ہے اور یہی پتے جب ریشم کا ٹیڑا کھاتا ہے تو اس سے ریشم بنتا ہے اسی شہدود کے درخت کے پتوں کو جب مخصوص ہرن کھاتی ہے تو اس سے مشک بنتی ہے جو نادی اور نایاب قسم کی خوشبو ہے اور اسی درخت کے پتوں کو جب بکری کھاتی ہے تو اس سے نجاست نکلتی ہے تو اب یہ پتیں ہیں اور اس میں یہ گونہ گو قسم کی خصوصیتیں ہیں کیا یہ اس کی ذاتی ہیں اکل میں یہ بات آتی ہے کہ اس کے اپنی ذاتی خصوصیت ذاتی ہوتی تو پھر تمام جانوروں سے ایک ہی طرح کی چیز نکلنی چاہیے تھی یا اکل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ان پتوں کے اندر یہ گونہ گو قسم کی خصوصیتیں رکھنے والی کوئی ذات ہے تو جب آپ نے یہ لا جواب کر دینے والی دلیل دی تو وہ دہریہ آپ کی اس دلیل اکلی دلیل کو سن کر آپ کے ہاتھوں پر مشرف با اسلام ہوا اور کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہوا سبحان اللہ تو اس طرح کے دلائل بے شمار ہیں یہ تو ایک دو چھوٹی سی معمولی چیزیں ہیں کسی پر بھی غور کر لیں پورے نظام کائنات پر غور کر لیں اس کا جو ربت ہے منظم نظام ہے چاند سورج کی منزلیں ہیں سورج ایک ہی سم سے نکلتا ہے مشرق سے مغرب میں غروب ہوتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ مغرب سے نکلے مشرق میں چلا جائے نظام کائنات کا یہ جو نظم ہے اور ربت یہ اس بات کے دلیل ہے کہ اسے منظم کرنے والا اسے پیدا کرنے والا قائم رکھنے والا رب موجود ہے ماشاءاللہ الحمدللہ آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی یہ دلائل سنے انہیں یاد رکھیں اور اگر کبھی کہیں پر ایسی ضرورت درپیش ہو جائے کسی ایسے شخص سے ملاقات ہو جائے تو اولاں تو کوشش یہ کریں کہ ایسے شخص کو کسی عالم سے ملوا دیں کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ علم نہیں رکھتے تو کہیں ایسا نہیں ہو کہ اس کی گفتگو سے آپ متاثر ہو جائیں یا وہ ایسی گفتگو کریں کہ جس سے آپ اپنے کم علمی کی وجہ سے وسوسوں کا شکار ہو جائیں تو اگر ایک ایسے شخص ملتا ہے تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وہاں پر موجود کسی عالم کے پاس اس کو لے جائیں بارال اگر آپ کوئی دلیل اس کو پیش کرنا بھی چاہتے ہیں تو الحمدلہ آپ نے دلائل سنے انہیں یاد رکھیں اور بھی اس طرح کے دلائل کتابوں میں ملتے ہیں حدیث شریف یاد آئی کہ یہ دلائل جو اقلی ہیں یہ تو صرف انہیں دینے ہی کے لیے نہیں ہیں اپنے ایمان کو تازہ اور مضبوط کرنے کے لیے بھی اس طرح کا غور و خوص کرنا یہ ہر مسلمان پر لازم و ضروری ہے باری تعالیٰ کی معرفت اس کی ذات کی صفات کی پھر یہ بغیر غور و فکر کے انسان کو ہوتی نہیں غور و فکر کرے تو اس کا ایمان زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور ایک ہے اجمالی ایمان کسی نے جو ہے وہ دین کی تبلیغ کی اور اس پر جو ہے وہ مسلمان توحید باری تعالیٰ کا عقیدہ رکھتا ہے ذات و صفات کو تسلیم کر لیتا ہے اور ایک وہ ہے کہ جو اپنی اکل کو کام میں لاتا ہے استعمال کرتا ہے اور فکر کر کے پھر اپنی ایمان کو پختہ کرتا ہے قرآن پا کی آیتیں مبارکہ ہیں کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کی بدلیوں میں بدل بدل کر آنے میں ضرور نشانیاں ہیں اکل مندوں کے لئے حدیث شریف میں فرمایا سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سے یہ حدیث مروی ہے پیارے آقا مولا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے لئے حلاکت ہے کہ جس نے اس آیت کو پڑا اور پھر اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں اس نے غور نہ کیا تو غور و فکر کرنا اکل کا جو ایک کام ہے غور و فکر کرنا وہ انہی دلائل جو توحید ہیں ان میں غور و خوص کر کے اپنی ایمان کو مضبوط کرنا ہے اور ان نظام کائنات کو اور ان دلائل کو اپنے ایمان کا ذریعہ بنانا